اسلام علیکم وزیر سے کلام نہیں کیا کسی میں ادریس جیسے بڑے تاجر سے کل کلام نہیں کیا اللہ نے کلام بھی کیا تو نبیوں کے ساتھ کیا ہے موز علیہ السلام بکری چرانے میں ظاہر دیکھو تو وطن چھوڑ کے بھاگے ہوئے ظاہر دیکھو تو اپنی جان بچا کے بھاگے ہوئے ظاہر دیکھو تو ایک جگہ نوکری کی ہے دس سال اور بکرییں چرائیں ہیں اور ظاہر دیکھو تو ایک چروائے ہیں اور اندر دیکھو تو شہن شوہِ آزم مالکِ قائنات کون و مکان ان سے ہم کلام ہونے کی ان کو عزت عطا فرما رہا ہے فَلَمَّا عَطَاهَا راستہ ویران ہے مصر کو واپسی ہے راستہ ویران ہے مصر کو واپسی ہے گول بھولائیوں میں پڑ چکے ہیں اندھیری رات سرد ہے چھٹھرتی ہوئی دور سے روشنی نظر آتی ہے بی بی سے کہتے ہیں وہ آگ ہے میں لے آؤ میں لے آؤ اور وہاں کوئی آدمی بھی مل جائے گا تو اسے راستہ بھی گوش لوں گا وہاں ہاں جاؤ لے آؤ فَلَمَّا عَطَاهَا اب وہ آئے ہیں آگے ایک منظر عجیب و غریب ہے ایک درخت ہے اس میں سے آگ نکل رہی ہے پہلی نظر میں مصر علیہ السلام نے غور نہیں کیا کھڑے ہو گئے چلو ہونے کوئی آگ چنگارہ کوئی انگارہ آگ گرے گا میں اٹھا کے واپس جاؤں گا لہذا پہلے بے دھیانی میں کھڑے رہے پہ جب غور کیا تو کیا دیکھا کہ ترخت سبس لش گرین اور آگ نکل رہی ہے آگ میں دھوانی آگ میں تپش نہیں آگ میں سرقی نہیں نورانی سفید آگ ہے اور اس میں کوئی چنگاری نہیں اور کوئی اس میں جلنے والی صفت نہیں ہے تو پھر خبر آگئے یہ کیسی آگ ہے یہ کیسی آگ ہے اب اسی خبر آگ میں تھے کہ اچانک آواز ہے یا موسیٰ انی انا رب اے موسیٰ میں تیرا رب تجھ سے بات کر کیوں اے کتنی بڑی شان ہوئی تو نبی کتنا عظیم ہوتا ہے کہ شہن شاہ آزم رب ان سے کلام کرتا ہے اور کہتا ہے انی انا رب کتنی خوبصورت بات ہے میں تیرا پالنے والا تجھ سے بات کر محبت کا اظہار کیا ہے میں تیرا پالنہار فَخْلَا نَعْلَيْكِ اِنَّكَ بِالْوَعْدِ الْمُقَدَّسِ طُوَا وَأَنَا اَخْتَرْتُكْ فَاسْسَمِعْ لِمَا يُوحَا پھر اب اپنا حیبت والا نام لائے اِنَّنِي اَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ اِلَّا اَنَا جوتے اُتَار دے یہ کیا کہا ہے جوتے اُتَار اس کی عام وجہ لکھی ہوئی ہے بھئی آگے وادی پاک ہے اس کی اصل وجہ ہے جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کو آپ کہتے ہیں یار آؤ بیٹھو تو صحیح کھڑے کھڑے کیا بات ہوتی یہاں بیٹھو نا ابھی نہیں ہے تو اگل نے کہا میں نہیں جانا اس نے چار دفعہ کہا جانا میں نہیں پھٹھو بیٹھو بیٹھو پانچویں دفعہ میں نے کہا اچھا چلیں جاؤ پہ تم نے راول پندی پہنچنا ہے جس سے دعالیگ ہوتا ہے آدمی اس سے کھڑے کھڑے بات نہیں کرتا بہتا صحیح جتی تعلیٰ کھلوتا کھلوتا کھلویا جانے یہ میرا رب کرا موسیٰ جتی تعلیٰ بیٹے گل کرئیے تنہوں کے ڈکال پہی ہو یہ پچھوں فقلانا علیک وہ گل کرنی ہے تیرے نال پیار محبت ہی تو جتی نہیں لا رہے ہیں بہر آم نال گل کرنی تیرے نال سمجھے ہو فقلانا علیک یہ اللہ نے بادشاہوں سے بادشاہوں سے بانے چلو چلو دنیا کے اکثر بادشاہ قیامت کے دن کے فقیر اور دنیا کے اکثر فقیر قیامت کے دن کے بادشاہ میرا لگا رہا ہے میں تیرا رب ہوں تیرے اتار تیرے سے بات کرنی ہے پیار محبت کی بھی ذمہ داری کی بھی تجھے نبی بنا چکا ہوں تجھے پسند کر چکا ہوں پسند انا اخترت انا ایک انا کا لفظ انا اخترت میں خاص طور پر تجھے اپنا بنا چکا ہوں فستمیع لہذا سن میں کیا کہنے لگا کیا کہنے لگا ہوں تجھے کام دینے لگا ہوں کہ یہ پھر ان کو نہیں بتا تیری قوم بھی بھول چکی ہے ان کو بھی نہیں بتا کہ دنیا میں کیوں آئے ہیں جگڑا نا کو جا جا کہ کام کر یہ تیرا کام ہے جا تو جا کے یہ کام کر جا کام کروں کوئی سے کہہ اللہ کی مان لے انی رسول من رب العالمین جا اسے کہہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہارے پاس اللہ کا پیغام لائیا ہوں یہ اللہ کام دے کے بھیج رہا ہے کہوں موسیٰ علیہ السلام کو خوبصورت انداز میں بات فرمائی پھر اپنی نشانیاں دینا چاہیی تو کہا کہ ادخل یہ دکھ اپنا ہاتھ ادھر لاؤ کہا نکالو نکالا دیکھا تو سورج کی طرح روشن چمکتا ہوا سام لاتھی ہے زمین پہ ڈالو زمین پہ ڈھل اور موسیٰ علیہ السلام پہلے تو دلیر بن کے کھڑے رہے ہیں جب اس نے یوں کیا پھر جو پھاگے ہیں تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا خود قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام ایسے بھاگے پیچھے پھوڑ کے نہیں دیکھا اللہ نے کہا اقبل ولا تخف واپسا ڈرنے کہا نا نا میں نہیں ہوں کھلو اندر ڈاک 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 پھر اللہ نے کہا خود ہا ولا تخف ارے پکڑو مت ڈرو کہا نہیں یا اللہ اے میں نکھانتا ہے میں نہیں کھلو پھر اللہ نے تیسری دفعہ کہا انکم من ال آمنین میں زمانہ دیتا ہوں کچھ نہیں کہے گا پکڑو تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اب وہ آرہا ہے ایسے اشتہا کبھی آپ افریقہ میں جا کے دیکھو میں نے اشتہا دیکھے تو وہ پورا بکرہ کھا جاتے ہیں پورا بکرہ آرام سے بڑک اندر تو دیکھنے میں وہ اشتہا تھا جسامت میں زہر میں وہ حیہ تھا تیزی میں وہ جان ایک ہوتا ہے چھوٹا سام اس کو کہتے ہیں جان وہ بہت تیز دوڑتا ہے ایک ہوتا ہے حیہ وہ بہت زہریل ہوتا ہے بکتا ہے توبان وہ زہریلہ نہیں ہو تو ویسی کھا جاتا ہے تو بڑا لمبا ہوتا ہے وہ تیز نہیں بھاگ سکتا تو اس میں تین چیزیں پیدا ہو گئے تیز رفتاری میں وہ جان سامتا زہر میں وہ حیہ تھا لمبائی چوڑائی میں توبان تھا جو اس نے یوں موں کھولا تو موسیٰ علیہ السلام پر جہشت تاری اور وہ بھاگے پھر جب اللہ نے کہا پکڑو میں تیرے ساتھ ہوں پھر کھڑے ہو گئے اور جو وہ قریب آیا تو اپنا آست اپنا ہاتھ اندر کر لیا اینہ کر لیا نپنا سن کرتے کے اندر ہاتھ کر لیا ایسے کر لیا تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اب تو یہ تیرا آستین تجھے بچا لے گا کہ نے کہا یا اللہ ڈر لگتا ہے ڈر لگتا ہے تو اللہ نے کہا تیرا ڈر تا میں کرنا گھر کی کرنا ہے چل ہاتھ باہر کر باہر ایسے ہاتھ لگا تھا کہ اللہ نے ڈنڈا بنا کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ اب تیرا کام بدل گیا ہے اب بکری چرانا نہیں ہے اب تیرا کام میرا پیغام پہنچانا ہے اب تیرا کام بھٹک انسانیت کو رہ دکھانا ہے اِذہب الٰ فرعون اِنَّهُ تَغَا چل جا فرعون کے پاس دنیا میں موسیٰ علیہ السلام جیسا بھائی کسی کو نہیں ملا موسیٰ علیہ السلام جیسا احسان کوئی بھائی بھائی پہ نہ کر سکا کہ اپنے بھائی کے لئے نبوت مانگ لی کہ میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ نبی بنا دیں کہ میں اکیل لہا جانا مجھے مشکل ہو رہا ہے تو اللہ اچھا چلو حارون کو بھی تیرے ساتھ نبی بناتا اِذہبا اب تم دونوں جاؤ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس آئے بیوی سے کہا بھائی اپنو کامی بدل گیا ہے اب تو فیرون کو دعوت دیں گے انہوں نے کہا دینی ہے تو چلو یہ کافلہ مینہ بیوی چلا ہے مصر پہنچا ہے بھائی کو ساتھ لیا ہے اور فیرون کے دربار میں جا کر ان کو پیغام حق سنایا ہے آگے فیرون نے پہچانا ہے اَلَمْنُ رَبِّكَ فِيْنَا وَلِيدَا اچھا اب وہی تو ہے جو میرے دربار میں پلتا پلتا بڑا ہوا آج مجھے کہنے آگیا کہ میں نبی ہوں وَلَبِسْتَ فِيْنَا مِنْ عُمْرُكَ سِنِيْنَا جوانی تھیری میرے گھر میں گزری وَقَتَلْتَ نَفْسًا وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَلَّتِي فَعَلْتَ وَتُو نے میرا آدمی مار دیا اور یہاں سے بھاگ گیا موسیٰ علیہ السلام کرنے کے وہ ساری باتیں صحیح ہیں اَمْمَا وَمُسَى نَيْنَا وَمَمَا مُسَى كَلِيمُهُمْ کہنے کے میں تمہیں ابھی جیل میں ڈالتا ہوں کہنے کے نشانی دکھاؤں کہا دکھاؤ لَيْنِ اتَّخَفَّ إِلَاهَنَا غَيْرِ لَأَجْعَلَنَّكَ مِلَى الْمَسْجُنِينَ یا اپنی تبلیغ چھوڑ یا میری تبلیغ چلتی ہے میں رب ہوں اگر کوئی اور نکالے کا راستہ تو میں جیل میں ڈالوں گا کہنے کے نشانی دکھاؤں تو میں کوئی بتاؤں مانو گئے کہا موسیٰ علیہ السلام نے لاتھی پھینکی وَيْدَمْ اُبْرَا اور مو کھولا اور فیرون کی طرف جو اس نے یوں حملہ کیا تو فیرون اپنے تخت سے اچھل کر پیچھے جا گیا رہا پشاب نکل گیا ساری خدای پشابے چیز اب کیا ہوا ہے اب کام بدل گیا ہے اب یہ موسیٰ وہ نہیں ہے جو رہیت تھا اب یہ موسیٰ اللہ کا نبی بن کر آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے لیے دعا کرتا ہے تو عرشِ الٰہ سے دو لاکھ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس لیے آپ تمام لوگ بھی پہلے دوسروں کے لیے دعا کیا کریں پھر اپنے لیے دعا کیا کریں دوسروں کے لیے کی گئی دعا اللہ ضرور قبول کرتا ہے حضرت ہم سب کو قبر اور جہنم کے عذاب سے نجال دلائے آمین دوسروں کے لیے دعا کیا کریں موسیقی